لیتھیم میٹل پریادیٹیبل میں موجود تمام میٹلز کی نسبت حلقی اور لائٹ ویٹ ہے یعنی اس کا اٹامک ناس نمبر ساب سے کم ہے اور یہ ہائیلی رییکٹیو ایلیمنٹ ہے یعنی اس کی دوسرے ایلیمنٹ کے ساتھ کیمیکل رییکشن کرنے کی صلاحیت بہت زیادہ ہے اور اس وجہ سے یہ بہت زیادہ الیکٹرو کیمیکل پوٹینشل کا حمل ایلیمنٹ ہے یعنی مختلف طرح کے کیمیکل رییکشن کی مدد سے اس ایلیمنٹ سے الیکٹریکل انرجی پروڈیوز کرنا بہت آسان ہے اور لائٹ ویٹ ہونے کی وجہ سے اس کی سپیسپیک انرجی پر ویٹ یعنی اپنے ویٹ کے حساب سے الیکٹریکل انرجی پروڈیوز کرنے کی صلاحیت جو ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے یعنی اس کی انرجی ڈینسٹی بہت زیادہ ہے لیتھیم میٹل کے بارے میں یہ تمام باتیں بیسویں صدی کے آگاہ سے ہی لوگوں کو پتا تھی لیکن اس زمانے میں الیکٹریکل انرجی اور اس کے استعمال کے بارے میں بہت زیادہ آگاہی موجود نہیں تھی اس لیے پہلی دفعہ انیس سو ستر میں اس لیتھیم کی مدد سے الیکٹریک بیٹری بنانے کی کوشش کی گئی اس ویڈیو میں ہم انیس سو ستر کے بعد سے لیتھیم بیٹری میں ہونے والی تمام ڈویلپسنٹس کو دیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے میں ہوں شاہن احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں دیسی فزیکس سینل انیس سو ستر کی دہائی میں دنیا میں اور یورپ میں آس کر تیل کا ایک بہران آیا جس کی وجہ سے لوگوں کی انرجی کی ضروریات جو ہیں وہ بہت زیادہ متاثر ہوئی اسی دوران ایک برطانوی سائنٹس سٹینلی ویٹنگم نے جو کہ لیتھیم سے بیٹری بنانے کی کوشش کر رہا تھا اس نے کمپونٹ ٹائٹینیوم ڈائی سلفائٹ دریافت کیا اس کے مطابق اگر ہم الیکٹریک بیٹری کے نیگٹیو الیکٹروڈ پر لیتھیم میٹل اور پازٹیو الیکٹروڈ پر اس ٹائٹینیوم ڈائی سلفائٹ کو رکھیں اور اس کے درمیان سوٹیبل الیکٹرو لائٹ رکھ کر اس بیٹری کو پریٹ کرنے کی کوشش کریں تو لیتھیم کی مدد سے ہم کیمیکل ریکشنز کروا کے الیکٹریک انرجی پرڈیوس کر سکتے ہیں لیکن ویٹنگم نے جو بیٹری نیشن نے بنائی وہ صرف پرائمری نیچر کی تھی یعنی اس بیٹری کو چارج کر کے دوبارہ استعمال نہیں کیا جا سکتا تھا اس کے علاوہ اس بیٹری کے پازٹیو ٹائٹینیوم ڈائی سلفائٹ کو استعمال کر کے کمرشل لیول پر اس بیٹری کو بنانا جو ہے وہ آسان نہیں تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ ٹائٹینیوم میٹل انتہائی مہنگا ہے اور اس کے علاوہ یہ ٹائٹینیوم ڈائی سلفائٹ جو ہے وہ انتہائی کمپلیکس کمپونٹ سا اس کو ہینڈل کرنا مشکل تھا اور یہ مختلف طرح کی چیزوں کے ساتھ ہوا کے ساتھ اور نمی کے ساتھ ریکشن کر کے زہریلی گیسز بھی پڑیوز کرتا تھا اس لئے ویٹنگم کی اس بیٹری کو ایکسون موبائل نے اس وقت کی ایک موبائل پون کمپنی نے ان بیٹریز کو کمرشلائز کرنے کی کوشش کی جو کہ ناکام رہی اس کے بعد نائنٹین ایٹیز میں یعنی اسی کی دہائی میں ایک امریکی سائنس دان جان گوڈ اناف نے جو کہ آج کل بھی ٹیکسز انیورسٹی میں انجینئرنگ کے پروفیسر ہیں انہوں نے اس لیٹھیوم بیٹری کے پاسٹی ٹرمینل کے لیے ایک دوسرے میٹریل کو ازمایا یہ میٹریل تھا لیٹھیوم کوبالٹ اکسائیڈ اس میٹریل کی بناوٹ میں اوپر نیچے لیز موجود تھی جن کے اندر لیٹھیوم آئنس جو ہیں وہ سیٹ ہو سکتے ہیں وہاں پہ رہ سکتے ہیں اس لیٹھیوم کوبالٹ اکسائیڈ سے بنی لیٹھیوم بیٹریز انتہائی کامیاب رہی اور یہ ریچارجیبل بیٹریز تھی جن کو ایک دفعہ ختم ہونے کے بعد ایک دفعہ یوز کرنے کے بعد دوبارہ چارج بھی کیا جا سکتا تھا اسی سائنس دان جان گوڈ اناف کا ایک سٹوڈینٹ تھا جو کہ جیپنیز تھا جس کا نام اکیرا یوشینو تھا یہ یوشینو صاحب جو ہیں وہ گوڈ اناف سے اس لیٹھیوم کوبالٹ اکسائیڈ کی ٹیکنالوجی کو سمجھنے کے بعد واپس جاپان منتقل ہو گئے اور جاپان منتقل ہونے کے بعد انہوں نے سونی موبائلز کے ساتھ مل کر اس لیٹھیوم بیٹری کی کمرشل پروڈکشن شروع کر دی لیکن ان بیٹریز کے ساتھ ایک مسئلہ تھا ان کی نیگٹیو ٹرمینل میں موجود جو لیٹھیوم میٹل تھا ایکٹیو میٹریل تھا جو اس بیٹری کا وہ انتہائی ریکٹیو تھا بار بار چارجنگ اور ریسٹارجنگ کے سائیکلز کے دران اس لیٹھیوم کے اوپر ڈینڈرائیڈز بننا شروع ہو گئے یہ ڈینڈرائیڈز جو ہیں وہ لیٹھیوم کے چھوٹے چھوٹے کرسٹلز تھے جو درائد کی شاہو کی طرح آگے بڑھتے جاتے ہیں ٹرمینلز کے اوپر گرو ہوتے رہتے ہیں اور یہ ڈینڈرائیڈز بیٹری کے دونوں ٹرمینلز کے درمیان موجود جو سیپریٹنگ شیٹ ہے اس کے اندر سے پینٹریٹ کر کے دوسرے ٹرمینل تک پہنچ جاتے تھے اس سیپریٹنگ شیٹ کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ بیٹری کے ٹرمینلز بیٹری کے اندر سے ہی شارٹ سرکٹ نہ ہو دیں یعنی بیٹری کے اندر سے ہی دونوں ٹرمینلز کے درمیان کرنٹ نہ فلو ہونی شروع ہو جائے اور جب یہ ڈینڈرائیڈز گرو کر کے ایک ٹرمینل سے دوسرے ٹرمینل تک پہنچ گئے تو اس کا مطلب ہے وہ دونوں ٹرمینلز شارٹ سرکٹ ہو گئے ان کے درمیان کرنٹ فلو ہونا شروع ہو گیا اور اس شارٹ سرکٹنگ کی وجہ سے اس بیٹری کا ٹرمیٹر انتہائی تیزی سے بڑھ جاتا تھا اور یہ ٹرمیٹر اتنا زیادہ ہو جاتا کہ یہ لیتھیم میٹل میلٹ ہو جاتی پگھل جاتی اور بیٹری کے اندر سے فلیمز نکلنا شروع ہو جاتے یعنی ان بیٹریز کو آگ لگ جاتی اور اس طرح بیٹری کو آگ لگنے کے مختلف واقعات کی وجہ سے سونی موبائلز نے انیس سو اکانوے میں سارے جپان کے اندر سے اپنی بیٹریز کو ریکار کر لیا واپس بلا لیا انہی سالوں میں اکیرا یوشینو نے لیتھیم بیٹریز میں دوبارہ ایک بریک تھرو کیا اس نے یہ فائنڈ اوٹ کر لیا کہ اگر ہم بیٹری کے نیگٹیو ٹرمینل کو لیتھیم کی بجائے سوفٹ کاربن سے بنائیں تو بیٹری کے یہ آگ پکڑنے والے مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے اس نیگٹیو ٹرمینل سے لیتھیم کو ہٹا کر کاربن لگانے سے ظاہری بات ہے بیٹری کی پرفارمنس کم ہو گئی یعنی اس کی چارڈ دنسٹی میں بہت زیادہ فرق آ گیا لیکن اس کے بعد دودھ پاسٹیو ٹرمینل پر لیتھیم کو بارٹ اکسائیڈ اور نیگٹیو ٹرمینل پر کاربن کو رکھنے سے یہ بیٹری جو ہے پھر بھی ایک رسپیکٹیبل حد تک چارڈ دنسٹی پروائیٹ کرنے کے قابل تھی اور یہ بیٹری کا ڈیزائن جس میں پاسٹیو ٹرمینل پر لیتھیم کو بارٹ اکسائیڈ اور نیگٹیو ٹرمینل پر کاربن تھا انتہائی کامیاب رہا اور ان بیٹریز کے اندر لیتھیم میٹل کی بجائے لیتھیم کے آئنز ایکٹیو میٹریل کا کام کر رہے تھے اس لیے اس ڈسکوری کے بعد سے یہ لیتھیم آئن بیٹریز جو ہیں وہ لیتھیم آئن بیٹریز کہہ لانے لگی اور یہ لیتھیم آئن بیٹریز جو ہیں وہ موبائلز میں لیپ ٹاپس میں اس کے علاوہ بھی بہت سی ایسی جگہ پر استعمال ہونے لگی جہاں پر ہمیں پورٹیبل الیکٹرک انرجی کی ضرورت ہوتی تھی اس کے علاوہ لیتھیم آئن بیٹریز کے کام یہاں ہونے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ الیکٹرکل انسٹومنٹس کا سائز چھوٹا آنے کی وجہ سے ان کو جو ریکوائیڈ پوٹینشل ڈیفرنس پروائیڈ کرنے کی ضرورت تھی وہ پانچ شارعہ پانچ ووٹ سے کم ہو کے تین ووٹ تک آ گیا یعنی الیکٹرونک ڈیوائسز موبائلز وغیرہ کو اپریٹ کرنے کے لیے جو پوٹینشل ڈیفرنس کی خد ایک مقرر تھی ساری دنیا میں وہ پانچ شارعہ پانچ ووٹ سے کم ہو کے تین ووٹ تک رکھ دی اور لیتھیم آئن بیٹری کا ایک اکیلہ سیل جو ہے وہ تین شارعہ سات ووٹ تک پوٹینشل ڈیفرنس پروائیڈ کرنے کے قابل تھا یعنی لیتھیم آئن بیٹری کے ایک سنگل سیل سے ہی اس طرح کے موبائل یا الیکٹرونک ڈیوائسز کو اپریٹ کیا جا سکتا تھا اور ہمیں ملٹیپل سیلز کو جوڑ کر ایک بڑی بیٹری بنانے کا جو مسئلہ تھا وہ بھی حال ہو گیا اور اس نوے کی دہائی کے بعد سے آج اکیسویں صدی میں دوہزار تائیس تک اس بیٹری میں بہت سی امپروومنٹس ہو چکی ہیں اور ان بیٹریز کی پرفارمنس اور چارڈ انسیز گیرہ جو ہیں وہ نائنٹیز کے مقابلے میں بہت زیادہ بہتر ہو چکی ہیں آج کل کے دور میں یہ موبائلز ڈیپ ٹاپس اور سب سے بڑھ کر جو الیکٹرک ویکلز کی انڈسٹری ہے اس میں ان کا استعمال بہت زیادہ بڑھ گیا ہے لیتھیا مائن بیٹریز کی اس قدر امپورڈنس کی وجہ سے اور انس کی ڈیولپمنٹ میں کام کرنے والے محتلی سائنسدانوں کی حدمات کے اطراف کے طور پر اگر ہم لیتھیا مائن بیٹریز کی گلوبل پروڈکشن کے حساب سے یعنی دنیا بھر میں ان کے بنائے جانے کے حساب سے ان کی ہسٹی چیک کریں تو دوہزار دس تک ان بیٹریز کی گلوبل پروڈکشن جو ہے وہ بیس گیگا وات آر تھی جو کہ بڑھ کر دوہزار سولہ میں اٹھائیس گیگا وات آر ہو گئی اور اس اٹھائیس گیگا وات آر میں سے سولہ گیگا وات آر جو ہے وہ صرف چائنہ میں پڈیوز کی جا رہی تھی اس کے بعد دوہزار بیس میں دنیا بر میں جو لیتھیا مائن بیٹریز بنائی جا رہی تھی ان کی ٹوٹل کپیسٹی سات سو ساٹھ گیگا وات آر تک بڑھ چکی تھی اور اس کا پچھتر فیصل صرف چائنہ میں بن رہا تھا دوہزار اکیس میں بھی دنیا بر میں چھ سو گیگا وات آر تک لیتھیا مائن بیٹریز پروڈیوز کی گئی اور آج کل بھی کیونکہ الیکٹرک وکلز میں زیادہ بڑے پیمانے پر اور زیادہ بڑے سائز کی لیتھیا مائن بیٹریز بنا رہی ہیں اس لئے ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ دوہزار تئیس میں بھی چار سو گیگا وات آر سے لے کر گیارہ سو گیگا وات آر کی کپیسٹی کی ٹوٹل لیتھیا مائن بیٹریز بنائے جائیں گی اس کے بعد اگر ہم ایک نارمل سائز کے لیتھیا مائن سیل کی پروڈکشن کاسٹ اور اس کے الیکٹرک کرنٹ پروائیڈ کرنے کی کپیسٹی کے حساب سے اس کے ان لیتھیا مائن سیل کی ساری ہسٹری کے دران ہونے والی ڈوالیمنٹس کو چیک کریں تو انیس سو چورانوے کے سال میں ایک سٹینڈر سائز کے لیتھیا مائن سیل کو پروڈیوز کرنے کے لیے جو کاسٹ آتی تھی وہ دس امریکی ڈالر تھی اور اس سیل کی کپیسٹی جو ہے وہ گیارہ سو ایم ایچ ہوا کرتی تھی لیکن دوہزار ایک میں اسی سٹینڈر سائز کے لیتھیا مائن سیل کی پروڈکشن کاسٹ جو ہے وہ تین امریکی ڈالر کے لیول تک کم ہو چکی تھی لیکن اس سیل کی کپیسٹی جو ہے وہ امپروو ہو کر انیس سو ایم ایچ ہو چکی تھی اور آج کل دوہزار بائیس تیس میں یہ سٹینڈر سائز کا جو لیتھیا مائن سیل ہے اس کی پروڈکشن کاسٹ مزید دن و دن کم ہو رہی ہے لیکن اسی سیل کی کپیسٹی تین ہزار ایم ایچ تک پروڈا چکی ہے اس کا مطلب ان لیتھیا مائن بیٹریز یا سیل کے اندر امپروومنٹ کی انرجی ڈینسٹی کو بڑھانے کی بہت زیادہ صلاحیت مزید ہے مجھے بہت امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو انٹرسٹنگ لگے ہوگی اگر آپ کے ذہن میں آج کی ویڈیو کے مطلق کوئی بھی کوئیسٹن ہو تو کوئنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجئے گا اللہ حافظ